خب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم دین کی راہ پر ہیں یا مجرموں کی راہ پر ہیں اس کے لیے بہتی منطقی عقلی قانون اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کریم میں اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی نشانیاں اللہ کا دین اللہ کی ہدایت کو تفصیل سے کھولو وضاحت کرو اس کی خود ہی معلوم ہو جائے گا مجرموں کا راستہ کیا ہے آپ کھولو نا اللہ کا دین کا سیاسی نظام کھولو دین کا سماجی نظام کھولو دین کا معاشی نظام کھولو دین کا تعلیم و تربیت کا نظام کھولو دین کے عادلانہ عدالتوں کا نظام کھولو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا مجرموں کا راستہ کیا ہے یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیہ پچپن کا میں دوبارہ پڑھتا ہوں وَقَدَلِكَ اور ایسے مُفَسِّلُ الْآیَاتِ ہم آیات کی تفصیل وضاحت اس طرح کرتے ہیں ایسے آیات کی وضاحت کرتے ہیں کیوں؟ آپ کیوں آیات کی وضاحت کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کی وضاحت کیوں کرتے ہیں؟ الگ الگ کھول کے تفصیل سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دیگر مقاصد کے علاوہ ایک اہم مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے تو مومنوں کو یہ پتہ چل جائے کہ فاسقوں کا راستہ کون سا ہے؟ مومنوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بنومیہ کا راستہ کون سا ہے؟ اگر غور کریں ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے کاموں میں تو بہت سارے بنومیہ کے قائم کیے گئے اصول پر آج مومنین عمل پہ رہا ہیں وہ طرز زندگی وہ طرز سیاست جو بنومیہ نے جس کے نقوش ترسیم کیے تھے قائم کیے تھے ان کے اوپر مومنین بھی چل رہے ہیں لکیر انہوں نے کھینچی فقیر مومن بن گیا اس کا یہ وضاحتیں کب ہوں گی؟ کیوں بعضوں کو چڑھ ہے کہ دین کی وضاحت نہ کریں جیسا گول مول جا رہا ہے جانے دیں بعضوں کو سخت الیرجی ہے چڑھ ہے ان کے نزدیک یہ سب سے بڑی غلطی ہے کیوں وضاحت کرتے ہیں؟ یہ چھپی ہوئی چیزیں دبی ہوئی چیزیں مدفون چیزیں یہ کیوں کھولتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ ان کے کھولنے سے ہی مجرموں کا راستہ واضح ہوگا مجرمین کی راہیں روشن ہوں گی تقرار کر رہا ہوں سورہ انعام آیہ پچپن خود جا کے دیکھ لیں پتا تو ہونا چاہیے نا کہ مجرموں کے کون سے راستے ہیں ہر ایک کے علم میں ہونا چاہیے نہ کہ جرم کرنے کے لیے بلکہ ان سے محفوظ رہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کر دیا کہ مجرموں کے راستے کے لیے الگ سے پی ایس ڈی نہیں کرنا پڑتی مجرمین کے راستوں کو سمجھنے کے لیے دین کو تفصیل سے پڑھ لو مجرمین کی راہیں خود واضح ہو جاتی ہیں خوب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو تمام مسلمین کو و تمام مومنین کو دین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صراط و سبیل پر اس معین واحد راہ پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ اور پروردگار ہمیں سبیلِ تاغوت سبیلِ شیطان سبیلِ مجرمین اور سبیلِ دیگر جو قرآن نے ذکر کی ہیں جن کی وضاحت ہوگی آپ کے سامنے ان سب سبل سے خدا ون تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ان سے دور رہنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَا هُوَ الْعَبْتَرْ